بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی صاحب کو ایک اور دنیا کے بڑے لیڈر نے سیلیوٹ کر دیا ہے اور وہ ہیں پریزیڈنٹ پوٹن صاحب پوٹن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تم موڈی کو نہیں ڈرا سکے تم موڈی کو نہیں ڈرا سکتے اس کو خوف زیادہ نہیں کر سکے اور موڈی ایک گلوبل سکیل کا لیڈر ہے دنیا کا بڑا لیڈر ہے اور انہوں نے سیلیوٹ کیا ہے موڈی کی پوٹن نے تاریف کی ہے کہا موڈی کی گارنٹی بھارت کے وکاس کی گارنٹی کوئی موڈی کو مجبور نہیں کر سکتا روہ ہفتے بھارت کی لوگ سبھا نے مقبوضہ جمہو اور کشمیر سے مطالق دو متنازہ بل پاس کیے ہیں سالہ سال ہو گئے پوری دنیا میں یہ خبریں ہی چلتی دکھائی دیتی ہیں کہ موڈی کے گن گائے جا رہے ہیں موڈی کو سلیوٹ کیا جا رہے ہیں موڈی کی تاریفیں کی جا رہے ہیں ہیلو فرنس آپ کا سوا میں تے نیوز پریش سینٹر چینل پر رشیہ کے پرسیڈنٹ پوتین گروہوار کو پرائی مینیسٹر موڈی جی کے تاریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں راشتے ہیتوں کے بپریت نینے لینے کے لیے درائیا یا مجبور نہیں کیا جا سکتا پوتین نے پرائی مینیسٹر موڈی کی جمکر تاریف کی ریپورٹس کے مطابق روس کے راشپتی کے کاریلے میں چودھوے بی ٹی بی انویسمنٹ فورم کے نیم کولیو پوتین کے حوالے میں کہا میں کلپنا نہیں کر سکتا کہ موڈی کو بھارت اور بھارتی نوہوں کے راشتے گیتوں کے بھریک کوئی بھی کار رہے ہیں قدم اور نینے لینے کے لیے درائیا یا دمکیا یا مجبور کیا جا سکتا اور ایسا دواؤ ہے میں جانتا ویسے وہ اور میں اس بارے میں کبھی بھی بات نجی کرتے بس یہ دیکھتا انہی کی باہر سے کیوں گو رہا ہے اور کبھی کبھی ایمانداری سے کمو پومین بھارت کے راشتے گیتوں کے رکشہ پر ان کے سکت روح سے آشتے چکی بھی ہوتاں پوتین نے بھارت اور روس کے پیچ پکشی اور سنبندوں پر عمیقہ یا انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا روس اور بھارت کے پیچ سنبند سبھی دیشاؤں کے پر تیجن روح سے بکسٹ ہو رہے ہیں دوستو چنیر ویڈیو میں دیکھ پوتین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تم موڈی کو نہیں ڈرا سکے تم موڈی کو نہیں ڈرا سکتے اس کو خوف زیادہ نہیں کر سکے اور موڈی ایک گلوبل سکیل کا لیڈر ہے دنیا کا بڑا لیڈر ہے اور انہوں نے سیلیوٹ کیا ہے اب یہ کیوں کیا ہے انہوں نے ایسی بات کیوں کیا ہے ہے جہاں سبھی کرتے چلے آرہے ہیں تو انہوں نے بھی کر دی تو کونسی ایسی انوکی بات ہوگی لیکن ان کی تو دیکھیں نا کہ بھارت کی اپنے ملک کی بھی اور ان کے وزیراعظم کی تاریف ہے تو ہر کوئی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اب پوتین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات اس بنا پر کہی ہے کہ یوکرین اور ریشیا کی جنگ کے دوران بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جب کنٹریز پر پریشر آیا ہمیں یاد ہے کہ ہم یہ خبریں آپ تک پہنچاتے رہے کئی کنٹریز کو پریشرائز کرنے کی کوششیں کی دیں اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے یہ بھی کوئی انوکی بات نہیں جو بلوکس ہیں وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ کوئی ہمارا طرف آئے ہماری سائیڈ لے اور کوئی کسی اور کی درخ چلا جائے تو ایسا کرنے کے کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ کنٹریز کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو یوکرین ہے آپ اس کا ساتھ دیں یا ریشیا جو وہ چاہتا تھا ہمارا ساتھ دیں تو اس سٹویشن میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جو انڈیا ہے اس کے لیے یہ ایک پل سرات پہ چلنے کا کام اس لیے تھا کیونکہ انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ بے انتہا بہت زیادہ قریبی ریلیشنز اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے وے نظر آئے اب اس سٹویشن میں کہ انڈیا وہ کنٹری کے جو نون آلائنمنٹ کی موہمنٹ کی بات کرتا ہے اور ایک ایسا کنٹری بن چکا اتنا طاقت پر ہو چکا ہے کہ اس کو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کے کہنے پر کسی کی سائیڈ لے سکتے ہیں کیا اور یہ بھی کہ ان کی تو ٹریٹ ان کی انویسمنٹس اور ان کے جو ایگریمنٹس وہ پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ ہیں ان کا دشمن ہو یا ان کا دوست ہو تو اس سٹویشن میں ایسے ملک کے لیے جو ایک ایسے سٹیٹس جس کے پاس مل جائے اس کو اور ایک ایسے سٹیچر پر ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا اور پھر یہ نظر آیا یہ فیصلہ کیا گیا جو کہ پریسیڈن ٹوٹر نے کہا ہے کہ اس دوران انڈیا نے بڑا ایک سولیڈیریٹی نہ صرف شو کی بلکہ سٹین لیا اس بات پر کہ وہ کسی کی طرف تیلٹ کا نہ ہنگ شو کریں گے لیکن پھر جو آپ کا قویسٹن ہے کہ کیا موڈی صاحب و بی جی بی کی گورنمنٹ تک حالات صحیح رہیں گے میں شروع سے کہتا آئے ہوں اوین ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ جب تک اس پار سے جو نون سٹیٹ ایکٹر اور سٹیٹ پیٹرنے چلتی رہے گی انہیں کو کنڈکٹ ٹرریزم کیونکہ انفورسنٹلی ٹوٹی سکس لیون ہوئے اور بھی ڈیفرنٹ واقعات ہوئے میں تو شکر میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا شکر ہے خدا رہا کہ موڈی صاحب نہیں تھے ٹوٹی سکس لیون کے وقت تو جنگ ہو جاتی تو بہت زیادہ معاملات ہیں تو انڈیا ہے جس پہ پاکستان کو ریلیشنشپ پہ ہو سکتا ہے لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ کیا موڈی صاحب کے رہتے رہے حالات میرے خیال سے اگر موڈی صاحب کی نئی گورنمنٹ آئے گی اور بہتر ہوں کے حالات پاکستانی گورنمنٹ کیونکہ ابھی اٹیرم گورنمنٹ ہے ابھی کی بات کر لیتے اس کے پاس آلتو اتنا منڈیٹ نہیں ہے لیکن جو بھی نہیں گا میں نواز شریف کی لگتا ہے کہ آئے گی تو ایک بہت اچھے ریلیشنشپ بننے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے جو معاملات ہیں وہ انڈیا پرسنلی نواز شریف کی لگتا ہے پاکستانی پاکستانی لیڈرشپ آفتر what has happened کشمیر اور بھی کچھ معاملات کی وجہ سے وہ بات پاکستان انڈیا ابھی بھی یہ صحیح ہے آپ کی بات کی باتچیت جو ہے دونوں حکومتوں کے درمیان کبھی بھی نہیں رکی میرا سوال یہ ہے کہ بی جے پی اور خصوصاً پرائم منسٹر موڈی کو لے کے پاکستان میں اتنی نیگٹیوٹی کیوں ہے گجرات میرے خاص اسی سے ایک ڈریکولا بنا دیا گیا موڈی صاحب کو اور ہمیں یہ سمجھنے کی بٹ پوائنٹ یہی ہے نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر موڈی کی گورنمنٹ ہوتے وے لیٹس اپوز کچھ معاملات وہاں خراب ہوئے تو مسلمان نے مسلمان کو پاکستان میں کتنا ہمارا تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی سے نفرت کی بجائے میڈیا بہت کنٹریز جو سا کوجیکشن کی تو موڈی صاحب کا ایک ٹریک ریکار جب آئے تو تھا موڈی صاحب پاکستان چیزیں چینج ہوتی جاری تھی لیکن جب سے عمران خان اور رائٹ ونگ اور کچھ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ موڈی صاحب کا کیا تو معاملات پیچھے کی طرف گئے نہ کیا آگے ہونے کی طرف موڈی صاحب موڈی صاحب میں آپ کو بتاؤ آہ 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 موڈی موڈی جو تھا عمران خان کا گروپ اور یہ جو لڑکے جو ہیں جب سے ملٹری سٹیبلشمنٹ کے آہ 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 موڈی اس کنسیڈرڈ آہ ہیرو آہ 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 آہ